موسیقی پریادک ٹیبل کا گروپ نمبر سیونٹین فلورین کلورین برومین آئوڈین ایسٹاٹین یہ والے جو الیمنٹس ہیں ان کو ہم ہیلوجنز کہتے ہیں رییکشن آف ہیلوجن ویڈ وارٹر سب سے پہلے جو فلورین کے ساتھ رییکشن جب یہ فلورین کے ساتھ رییکشن کرتا ہے دیکمپوزز وارٹر فلورین وارٹر کو دیکمپوز کر دیتا ہے یعنی وارٹر کو توڑ دیتا ہے دیکمپوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ وارٹر ہے وارٹر دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے ہائیڈوجن اور اکسیجن سے یہ ان کو بریک اپ کر دیتا ہے اس کو ڈیکمپوز کر دیتا ہے لیکن ساتھ رییکشن کنڈیشن بتائی گی ہے in cold state and dark یہ رییکشن کنڈیشن بہت ضروری ہوتی ہے رییکشن پر لکنی بہت آسان رییکشن ہے جس جس طرح بتایا جا رہا ہے ویسے ویسے لکھتے جائیں اب یہاں فلورین کی بات ہو رہی ہے تو فلورین کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی F یہ ڈائیٹامک فارم ہے تو آپ اس کو F2 لکھ دیں جب اس کا وارٹر کے ساتھ رییکشن ہونا ہے رییکشن کا مطلب آپ پلس کا سائن لگائیں جس کے ساتھ آپ رییکشن کروانا چاہ رہے ہیں آپ H2O لکھ دیں اب ہوگا کیا جی یہ ایرو سائن لگائیں یہ ہم نے رییکشن لکھ دی رییکشن انتہائی آسان ہوتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ کے کریں بچے کیا کرتے ہیں کیمیکل رییکشن کو رٹا لگاتے ہیں رٹا لگانے سے بھول جائیں گے آپ دیکھیں اس میں رییکشن کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ یہ رییکشن جو ہے کولڈ سٹیٹ میں یعنی تھنڈی جگہ ہو جب یہ رییکشن کروایا جائے گا اور ڈارک ہو یعنی اندھیرے کے اندر یہ رییکشن ہوگا لائٹ کی موجودگی میں یہ والے پروڈکٹس نہیں بنیں گے جب یہ اس کے ساتھ رییکشن کرتا ہے فلورین جو ہے واتر کو ڈیکمپوز کر دیتا ہے مثال کے طور پر واتر جو ہے ہائیڈوجین اور آکسین جو بنا ہوا ہے تو واتر کی جو ہائیڈوجین اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے یعنی یہ ہائیڈوجین فلورائیڈ بنا دیتا ہے ایچ ایف جب واتر کو یہاں سے بریک کیا ہائیڈوجین اپنے ساتھ ملا لی باقی کیا بچ گیا آکسیجن آکسیجن کو یہاں کر کے لکھ دیں یہ اس طرح فلورین نے واتر کو ڈیکمپوز کیا اور ہائیڈوجین فلورائیڈ یا ہائیڈو فلوریک ایسڈ اور آکسیجن بن لی یہ ہمارے پروڈکٹس ہیں یہ رییکٹنٹس ہیں اب سب سے اہم مرحلہ اس کو ایکویشن کو بیلنس کرنے آپ دیکھیں ہمارے پاس ادھر فلورین کتنے ہیں اگر ہم اس ادھر کتنے ہیں اس کو اگر ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارا فلورین جو ہے بیلنس ہو جائے گا ادھر ہائیڈوجین دو ہو جائیں گے یہاں دو ہیں یہ بھی بیلنس ہو جائے گا بٹ یہاں آکسیجن ٹو ہے یہاں آکسیجن ون ہے سب سے پہلے آپ نے آکسیجن کو بیلنس کرنا ہے ادھر پروڈک سائٹ پر دو آکسیجن ہے آپ اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں دیکھیں جی آکسیجن اس سائٹ پہ بھی ٹو ہو گئے یہاں بھی ٹو ہو گئے کلیر اب ہم نے ہائیڈوجین کو بیلنس کرنا ہے رییکشن کے اس سائٹ پر ہیڈوجین کتنے ہیں ٹو ٹو تھا فور یہاں کتنے ہیں ون تو اس کو آپ فور سے ملٹیپلائی کر دیں اب فلورین ادھر کتنے ہو گئے ہیں فور ادھر کتنے ہیں ٹو تو اس کو فور کرنے کے لئے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں اس طرح فلورین جو ہے وارٹر کو ڈی کمپوز کر دیتی ہے ہائیڈو فلورکیسڈ اور اکسیجن میں اور رییکشن کنڈیشن یہ ایرو سائن کے اوپر لکھنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ کولڈ سٹیٹ اور ڈارک میں یہ رییکشن ٹیک پلیس ہو نیکسٹ رییکشن ہے جی اگلا جو ہمارے پاس ہیلو جو ہے فلورین کے بعد کلورین کلورین بھی کہہ کرتا ہے وارٹر کو ڈی کمپوز کر دیتا ہے but in the presence of sunlight رییکشن کی کنڈیشن کیا جی سن لائٹ سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہ رییکشن ہوگا very simple کلورین ہے تو آپ کلورین کا فارمولا لکھ دیں یہاں سی ال ٹو پلس کس کے ساتھ ایک کروان ہے وارٹر وارٹر کا فارمولا لکھ دیں ایچ ٹو او ایرو سائن لگائیں رییکشن کنڈیشن لکھیں کیا رییکشن کنڈیشن ہے سن لائٹ وہ یہاں ایرو سائن کو پر لکھ دیں کہ یہ رییکشن جو ہے ہمارا سن لائٹ میں ہونا اب کلورین جو ہے جب وارٹر کو ڈی کمپوز کرے گی اس رییکشن کو میں کہتا ہوں کہ آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس کلورین ہے اگر میں کلورین کو یوں لکھ دوں سی ال اور سی ال لکھا جا سکتا ہے سی ال ٹو کو اور وارٹر کو اگر ہم یوں لکھ دیں ایچ ایچ اور او آپ کو اتراز تو نہیں ایسا لکھنے میں یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ بریکشن انتہائی سانے تنے مشکلے نہیں ہیں اب دیکھیں ہوگا یہ کہ یہ والا سی ال یعنی اس کلورین ڈی کمپوز کر دیتا ہے جب وارٹر کو تو اس کا یہ ہائیڈوجین اپنے ساتھ بلا لیتا ہے کیا بن گیا جی ایچ سی ال یعنی ہائیڈو کلوریک اسٹ یہاں لکھ دیں یہ ایچ یہ سی ال باقی کیا بچ گیا ہے یہ ایچ او اور یہ سی ال یہ بھی آپ اس پر مل کر ایچ او سی ال بنا دیں گے جی ایچ او سی ال لو جی یہ آپ کا ریکشن کمپلیٹ ہو گئے تو ویری سیمپل کلورین جو ہے وارٹر کے ساتھ جب ریکٹ کرتا ہے ایچ سی ال اور ایچ او سی ال بناتا ہے کس طرح بناتا ہے ویری سیمپل آپ ریکشن کو اس طرح بریک اپ کر لیا کریں سی ال ٹو کو ہم نے کلورین کلورین لکھ لیا وارٹر یہ دو ہائیڈوجین تھے میں نے لدہ لدہ کر کے لکھ لیا ایچ ایچ او کر دیا اب کیا ہوا یہ ایچ اور یہ سی ال آپس میں مل کے نے انہوں نے کیا بنا دیا ایچ سی ال اور اس ایچ او نے اور سی ال نے مل کے کیا بنا دیا ایچ او سی ال اس طرح آپ کا یہ ریکشن کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پر ری ایکٹنٹ اور پروڈک سائٹ پر نمبر آف ایٹمز بھی سیم کلورین دیکھیں ایک اور ایک دو ایدھر بھی کلورین کتنے ہیں جی دو ہائیڈوجین ایک اور ایک دو ایدھر بھی دو اکسیجن ایدھر ایک ہے ایدھر کیا ہے ایک ہے کلیر چلیں آگے نیکس ریکشن ہے جی بروڈمین بروڈمین only react with water under special condition خاص کوئی conditions کے تحت ریکشن کرتا ہے یعنی اس میں ہمیں بتایا نہیں گیا کہ sun light ہوگا یا dark کیا ہوگا بس ریکشن کرتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح بروڈمین ہے تو پہلے بی آر لکھیں بی آر 2 water کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی H2O جب یہ ریکشن کریں گے بلکل اسی طرح میں دوبارہ وہی چیز لکھ دیتا ہوں کہ ہم بروڈمین کو اس طرح لکھ سکتے ہیں بی آر بی آر water کو یہ دو hydrogen ہیں آپ اس کو ایک H ایک اور H اور یہ O لکھ دیں اب very simple کہ یہ H یہ بی آر یہاں سے بریک ہوگا H یہاں سے بریک ہوگا میں اس کو یہ box میں کر دیتا ہوں کہ یہ ایک product بن جائے گا ہمارا کیا بن گیا جی HBR hydrogen bromide کیا بن گیا جی اب بلکل اسی طرح اسی pattern پہ یہ H O بچ گیا ہے یہ کیا بچ گیا ہے B R تو یہاں لکھ دیں جی H O B R یہ اب کریکشن ہو گیا یہ اس کو تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بتایا آپ اور یہ بھی اب balanced ہے اس کو بھی balance کرنے کی ضرورت نہیں ہے similarly iodine کہتا ہے iodine do not react with water iodine جو ہے اپنی مقصود properties کی وجہ سے water کے ساتھ react کرتا ہے نہیں ہے سپوز ہم اگر reaction لکھیں I2 plus water جب reaction ہونے ہی نہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں جی no reaction کہ یہ reaction ممکن نہیں ہے بہت آسان یہ تھی آپ کی chemical properties ہم halogen کی پڑھ رہے ہیں reactions of halogen with water so simple کوئی رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں simple fluorine جب water کے ساتھ react کرے گا HF اور oxygen علیہ دا ہو جائے گی chlorine جب water کے ساتھ react کرے گا HCL اور HOCL بنے گا bromine جب water کے ساتھ react کرے گا HBR اور HOBR بنے گا iodine کے ساتھ water react نہیں کرے گا پیش حیف پیش کرے گا ہی وعی پیش پیش پیش